رمضان المبارک کے تین گھنٹے بہت قیمتی ہیں پس اگر آپ ان کی حفاظت کریں تو یہ تین گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک نبے گھنٹے ہو جائیں گے یہ تین گھنٹے ایک افطار کا گھنٹہ افطاری جلدی تیار کیجئے اور دعا کے لیے وقت نکالیے کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت رد نہیں ہوتی لہذا خود اپنے لیے عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ پس خداوند عالم سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے آیا کوئی درخواست کرنے والا ہے کہ میں قبول کروں آیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ میں اس وقت اس کو معاف کر دوں پس اس وقت تم استغفار کرو تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مسلح پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا یہ نبے گھنٹے ہیں ان اوقات پر مداومت کریں ذکر خدا کریں اور غیبت سے دوری نماز پنجگانہ ادا کریں کہ صرف تیس دن ہے اور بہت جلدی گزر جائیں گے